بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار میں روزگار میں انسان سے دو تین ایسی غلطیاں ہیں بنیادی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ محسوس کر لیتا ہے بعد میں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تین جو ایسی باتیں ہیں اگر آپ پانچ دس سال سے روزگار کر رہے ہیں تو جو میں آپ کو بتاؤں گا آٹومیٹیکلی وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے نمبر ون وہ یہ ہے کہ پرس کریں آپ نے کوئی چیز خریدا ہے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ ہولسل کر رہے ہیں یا پرچھون کر رہے ہیں اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے مثال لیلے میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ پرس کریں اگر میں نے یہ ایک بیچگانت سوٹس ہے یہ سیمپل اگر میرے پاس پڑا ہوا ہے پرس کریں میں نے چار سو روپے کا لیا ہے اب مجھے یہ ہونا چاہیے ہولسل میں مجھے بیس روپے کمانا ہے تیس روپے کمانا ہے اپنا ٹارگٹ پہ کوئی گاک میرے پاس آتا ہے اور مجھے آپ پر کرتا ہے کہ یہ چار سو پچیس کا مجھے دے یا چار سو تیس کا مجھے دے اور اس ٹائم پر یہ پہلا گاک ہے جو آپ کے پاس جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس مال آیا آدمی آپ کے پاس پہلا نمبر پہ جو آتا ہے اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا ہو کہ میں چار سو تیس پہ اس کو بیچنا ہے تو وہ آتا ہے وہ آپ کو چار سو بیس آپ سے پچیس آپ سے یا چار سو پندرہ سے وہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ یہ مجھے دے اور اس ٹائم آپ لالش میں آ جاتے ہیں کہ نہیں میں کسی اور کو یہ اس سے مہنگا بیچوں گا بیچنے کی کوشش کروں گا اور یہ پہلا گاک آپ سے چلا گیا تو یہ ایک ایسا موقع تھا قدرت کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور آپ کے لیے ایک چانس تھا جو آپ نے میس کر دیا بعد میں وہ مال پر نہیں بیکتا آپ کافی کوشش کرتے ہو لیکن تو پوائنٹ اس میں کیا ہے اس وقت جب بندہ لالش میں آ جاتا ہے کہ آپ کو اس چیز میں پراپیٹ تھا آلڈی پندرہ روپے بیس روپے پچیس روپے اس میں پراپیٹ آتا تھا آپ نے اس کو ریجٹ کر دیا تو یہ جھٹکا انسان کو لگ جاتا ہے جب پہلا گاک آ جاتا ہے اور وہ آپ میس کر جاتے ہو یہ شروعات ہوتی ہے جو آئیٹم ہے اس کی چلنے کا چلانے کا جو شروعات ہوتی ہے اگر آپ اسے میس کر دیتے ہو تو یہ کاروبار میں سب سے پہلے نمبر پر ناکامی انسان کی بن جاتی ہے وہ آئیٹم جو ہے نا وہ پڑا رہتا ہے نہیں بیکھتا نمبر ٹو آپ نے کوئی چیز خریدا اور وہ بہت خوبصورت ہے آپ کے لئے آپ کو بہت اچھا لگا ہے آپ کے دل کو بہت اچھا لگا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے تو یہ آپ کے دل کو اچھا لگا جس طرح انسان کو اپنا اولاد اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے پیار کرتا ہے اسی طرح جو بزنس میں کاروبار کرنے والے لوگ ایسی ہے جو اپنے بزنس کے ساتھ اپنا چیزوں کے ساتھ واقعی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو کسی ایسی چیز کے ساتھ اگر آپ محبت پیار کرتے ہیں جو آپ نے خریدا اور بہت توقع سے خریدا اب اس چیز کو آپ نے اگر ہزار روپے میں خریدا ہے اور وہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے اس کو میں نے پندرہ سو میں ہی بیجنا ہے یا دو ہزار میں ہی بیجنا ہے اب کوئی گاک آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایک ہزار پچاس آپ سے وہ مانگ رہے ہیں کوئی گیارہ سو میں آپ سے مانگ رہے ہیں کوئی بارہ سو میں آپ سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ نہیں نہیں یہ بہت خوبصورت ہے میں نے اس کو پندرہ سو سے کم بیچنا ہی نہیں ہے یا میں نے اس سے دو ہزار سے کم پر بیچنا ہی نہیں ہے آپ نے اس کو رکھا کوئی مہینہ ہوا دو مہینہ ہوا وہ چیز آپ نے کوئی بیچا ہی نہیں آپ سوچ رہے کہ نہیں میں نہیں اس کو مہنگا بیچنا ہے یہی آپ کے جو روزگار میں سب سے بڑا جھٹکا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے لیکن آپ بعد میں پھر جب وہ چے مہینہ یا ایک سال تک پڑھا رہا ہے وہ پلاپ ہو گیا پرانا ہو گیا وہ پھر اپنا ریٹ بھی انسان کو نہیں دیتا تو یہ دوسری نمبر پر ناکامی ہے نمبر تری اگر آپ کوئی چیز کس کی ساتھ ڈیل کر کے بیچ دیتے ہیں آپ نے ایک چیز پانچ ہزار میں کسی سے ڈیل کر کے بیچا اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ چیز شارٹ ہو رہا ہے نہیں مل رہا ہے بے شک آپ کو اس نے ایڈوانس دیا ہے یا پورا پیمنٹ دیا ہے یا آپ نے زوان بھی کی ہے کہ پانچ ہزار روپے میں ایک چیز جو بیچا ہے اس کو آپ پھر لالچ میں آ کر سوچتے ہو کہ یہ میں اس بندے سے بہانہ بنا کر رکھ دیتا ہو نہیں دینا ہے یا مہنگا بیچوں گا یا کوئی اور مقصد کے لیے یا کوئی دوسرا آدمی آ جاتا ہے کوئی یار دوست کو رشتدار کوئی اور کاروباری بندہ جس کے ساتھ آپ کا لینڈنگ زیادہ ہے تو بجائے اس کے کہ جس کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہے زبان کی ہے ایڈوانس لی ہے یا پیمنٹ لی ہے یا آپ نے لی بھی نہیں ہے لیکن زبان بھی کی ہے تو اس کے باوجود جب آپ کسی اور بندے کو دے رہے ہو یا لالچ میں آتے ہو یا اپنا درستی نباتے ہو اور جن کے ساتھ زبان کی ہے وہ چیز آپ اس کو یعنی منع کر کے نہیں دیتے تو نمبر تری یہی ہے جو آپ کے روزگار کے لیے بہت بڑا جھٹکہ بن جاتا ہے قدرت کی طرف سے کچھ ایسے آدمی کے اوپر امتحانات آ جاتے ہیں یا ایسے مواقع آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بڑا جھٹکہ لگتا ہے ان چیزوں سے جو تین پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ان سے بچنا بہت لازمی ہے ہمارا بیس سال جو روزگار میں جو تجربہ ہے وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر پسند آتا ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی